اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور عباد رکھے میں اپنے ویلوگ کا آغاز افتار کی تیاری کرتے ہوئے کر رہی ہوں آج کل سب گھروں میں یہی روٹین ہے سیری کی بات تھوڑا سا آرام کرنا ہم لوگ تو خیر سکول چلے جاتے ہیں لیکن جو لوگ سکول نہیں جاتے وہ گھروں میں آرام کرتے ہیں اور پھر شام کے وقت ہر گھر میں اسی طرح سے افتاری تیار ہوتی ہے میں نے ٹینڈر پاپس تل لی ہیں اور ساتھ ہی میں نے سیخ کباب بھی تل لی ہیں اور بہت کم آئل یوز کر کے میں یہ سب کر رہی ہوں اور درست درم ساتھ ہی میں نے پیڑے بھی بنا لی ہیں تاکہ روٹی بھی بنا لوں خیر سے نو روزے ہو چکے ہیں اور تقریبا ہر گھر کی یہی روٹین ہے کہ افتاری تیار کر کے ٹیبل پر رکھ لی جاتی ہے پھر ساتھ ساتھ اور کم بھی نمٹائے جاتے ہیں اچھا آپ کے ساتھ ایک اچھے سے بات شیئر کرلوں رمضان بھی آتے چاہتے رہیں گے اور عبادت بھی ہوتی رہے گی لیکن خوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اسی لیے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں اچھی یادیں جسوں کے دلوں میں پیدا کریں تاکہ وہ اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کر سکیں موسم کی کیفیت بھی اس وقت عجیب سے چل رہی ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی پھر بادل چاہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سہری کے وقت اور سپیشلی صبح کے وقت اچھی خاصی سردی ہوتی ہے لیکن اس وقت شام کے وقت میں جب دیکھ رہی ہوں تو آسمان بلکل صاف ہے لیکن پتہ نہیں چلتا پھر صبح آپ دیکھیں گے تو یہی آسمان بلکلوں سے بھڑا بڑا ہوگا اب پھر میں ایک دفعہ کچن کا روح کرتی ہوں اور اب آج میں کیا بنا رہی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے میں نے ایک آلو لیے ہیں جن کو میں نے چھوڑا چھوٹا کارڈ لیا ہے ایک پیاس لیا ہے جس سے چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹوماٹر لیا ہے جس سے میں نے چوب کر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں نے حلتی لی ہے اور سفید زیرہ استعمال کیا ہے اور چھوٹ مسالہ میں بلکل بھی استعمال نہیں کر رہے کیونکہ جب سے میری طبیعت غراب ہوئی ہے اور میں نے بہت زیادہ جسٹ انفیکشن گزارا ہے تو میں وائٹ کرنی ہوں کہ مسالہ جات میں کم سے کم یوز کروں تاکہ اپنے صحت برکرہ رہے اور گھر والوں کے صحت بھی برکرہ رہے اچھا میں نے سفید زیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے حلتی بھی ایڈ کر دیئے اب میں ایڈ کر رہے ہوں بے زن جی ان تمام شیعہ کے بعد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے جی میں آج بنا رہے ہوں آج کے افتاری کے لیے میں سپیشل جو چیز بنا رہے ہوں وہ ہے مکس سبزی پکھوڑا آپ چاہیں تو اور سبزیاں بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں صرف آلو پیاس اور ٹرماتر ایڈ کر رہے ہوں اچھا اب دیکھئے تھوڑا سا میں نے بہت کم جو ہے وہ بیکن سوڈا لیا ہے اور وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اب کچھ جو ہے ان انگریڈینز کو میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد سارے جو ہے چیزیں یعنی پیاس ٹرماتر اور آلو مکس کرنے کے بعد پانی جالوں گی اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی آج کل تقریباً ہر گھر میں یہی روٹین چل رہی ہے کوئی اچھ نہ کچھ تیار ہو رہا ہے بس اس وقت میرا پیشام کے وقت یہی کام ہے کیونکہ جب اس کور سے آتے ہیں تو وہ زیادہ تھک چکی ہوتی ہوں پھر تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پیشام کو پھر میری افتاری کی روٹین ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد افتاری کے بعد پھر وہی سارے پردن سمیٹنا نماز پڑھنا درہوی پڑھنا بس اسی طرح کے تقریباً ہر گھر کی روٹین ہے یہ دیکھئے پیاس ٹماٹر میں نے آلو اچھے سے مکس کر دی ہیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی کھالوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی آج کل ہر گھر کی یہی روٹین ہے کہ شام کے بعد پچھنا کچھ تیار کیا جاتا ہے لیکن ان سب کے بوجود میں یہ کہوں گی کہ رمضان کی جیسے پہلے رونکے اور برکتے ہوتی تھیں اب وہ چیز کم کم نظر آ رہی ہے ہر کوئی بس اپنے گھر میں سمٹ گک رہ گیا ہے اچھا مکس پکوڑا سبزی پکوڑا جو ہے میں نے مکس کر لیا ہے اور دوس طرح میں تھوڑا سوڑا سوڑا رہی ہوں سوڑی کا حلوہ اچھا لگتا ہے کہ میٹھے میں آپ کچھ نہ کچھ بنائیں یہ دیکھیں گرمہ کلام میرا سوڑی کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے ساتھ ساتھ وہی روٹین ہے کہ میں روٹی بناوں گی چائے بناوں گی اور ساتھ ہی پھر اب میں پکوڑے بھی تلوں گی تو آج کی بس میری افتاری کی کچھ اس قسم کی روٹین رہی ہے مزدار سا مکس سبزی پکوڑا ریڈی ہو رہا ہے تو چلیئے میں آپ کے ساتھ ایک اچھے سے بات شیئر کر لوں کہ جس لمحے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اسی لمحے آپ اسمائے بھی چا رہے ہوتے ہیں یقین مانئے کہ ستائے جانے پر اور سبر کرنے پر بہت بڑی خوشخبری آپ کے حصے میں آنے والی ہے اس لئے تکلیف اور پریشانیوں کو ہنسی خوشی پرداش کریں اور ہستے کھیلتے گزاریں مسکرائیے اور ہمیشہ اچھا سوچئے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کے لئے ہمیشہ اچھا ہی ہوگا میری مزدار سی افتاری ریڈی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکیسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریش کیجئے تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ہلکی بھلکی افتاری کی تیاری اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھے گا آپ مجھے دعوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت چلدہ آپ سے ملوں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ